اسلام علیکم جی کیا علاویت کرتے ہیں ہم خیئیت سے ہوں گے ہماری دعا کچھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دس ریکشن چینل تمہیں حسن تو آج ہم دس ویڈیو پر ایکنے جا رہے ہیں سرٹل یوگی عدید تیالات لائف سٹائل آف یوپی آئی پھر لکھتے ہیں ویڈیو اس کے بعد دیتے ہیں پہلے ویڈیو سٹارٹل اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی عدید تیانات ایک ایسا نیتا ہے جو فائر برینڈ نیتا کے روپ میں جانے جاتے ہیں لیکن اب ان کا رول بدل چکا ہے بی جے پی نے انہیں دیش کے سب سے بڑے راجی اتر پردیش کے مکھے منتری کی کمان سوپی ہے اور جب سے یوگی عدید تینات جی مکھے منتری بنے ہیں تب ہی سے ان کے راجنیتی سفر کے علاوہ ویکتی گت جیون کے بارے میں لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اسی لئے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یوگی عدید تینات کے کھان پان اور دینک دنچریا سے جڑی باتیں اس کے لئے لائک اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو جس سے ہم آپ کے لئے آگے بھی ایسی ہی ویڈیو لاتے رہیں میں ہوں رجوان کھان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نائن لائف سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ یوگی عدید تینات صبح قریب چار بجے ہی بشتر چھوڑ دیتے ہیں صبح کے دینک کریا سے نپٹنے کے بعد یوگی عدید تینات جی مندر میں پوجہ پاٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہی جلپان کرتے ہیں آئیے اب جانتے ہیں کہ دن بھر میں کب اور کیا کھاتے ہیں یوگی عدید تینات جی نمبر ایک ناستے میں کھاتے ہیں دلیا پوری طرح سے ساکہہاری یوگی عدید تینات صبح قریب نو بجے پہلی بار ناستے میں دلیا کھاتے ہیں اور خاص بات تو یہ ہے کہ وہ ہر روج ناستے میں دلیا ہی کھاتے ہیں اس کے علاوہ فل، اُبلے چنا اور مونگ کھاتے ہیں کیونکہ انہیں یہ بہت پسند ہے اور آخر میں وہ ایک گلاس دودھ جرور پیتے ہیں نمبر دو دھوپیر کا بھوجن نہیں کرتے یوگی عدید تینات صبح میں بھرپور ناستہ کرنے کے بعد چھتر میں نکل جاتے ہیں اور جنتہ کی دربار میں لوگوں کی سمسیائیں سنتے ہیں اور چھتر کے لوگوں کے ساتھ میر ملاقات میں وہ اکثر دھوپیر کا بھوجن نہیں کرتے اور پھر یوگی عدید تینات جی رات کے بھوجن میں چار چپاتی ایک کٹوری دال، کھیر اور سیجنل سبجی جرور کھاتے ہیں اور سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ بھی پیتے ہیں نمبر تین یوگی کے ساتھ کھانے کے انتظار میں رہتی ہیں ایک بلی جی ہاں یوگی عدید تینات کو پسو پچھوں سے بہد لگاؤ ہے گورک ناعت مندر میں ایک بلی ہے جو یوگی عدید تینات کے ساتھ ہی بھوجن کرتی ہے مندر کے لوگ بتاتے ہیں کہ یوگی عدید تینات جب بھی گورک فور میں رہتے ہیں تو بلی کھانے کے وقت ان کا انتظار کرتی رہتی ہے اس بلی کو کھیر بہت زیادہ پسند ہے اس لئے روجہ نہ کھانے کے وقت اس کا انتظام کیا جاتا ہے نیکسٹ نین لائف نیو جرمگ ریپورٹ جی دوستو یہ تھے ویڈیو اچھا اپنا یہ ہو بھائی اب یہ دیکھیں کہ صبح چار بجے اٹھتے ہیں یہ دیکھیں کہ وہ جیسے کہ آپ بیان کرتے تھے علامہ کفال کا شہرہ کے اگر آپ نے مقتر کو بلاند کرنا سورے سے پہلے اٹھنا سی تو وہ تو پورا اس میار پر اٹھتے رہے ہیں یوگی عدید تینات اور دوسری بھائیے کہ وہ مندر جا کر پوجہ پاڑ کرتے ہیں پھر وہ ناشتہ کرتے تقریبا نو بجے وہ حالے تھے کہ دلیے کا ناشتہ دیلی وہ کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھ سر پرانے لوگ کرتے ہیں پرانے لوگ آپ تو کرتے نہیں ہے نا کتم ہو گیا جرواز ہے اچھا اس کا کھانا جور بلکو سادگی چاہی ہے سادہ کھانا یہ نہیں کہ وہ سی ایم ہے وہ چاگر چاہ دنیا کا کوئی بھی کھانا کھا سکتے ہیں جس طرح مردی بکرے کا گوشت کا یہ مطلب ہے جو کھا سکتے ہیں جو ان کے جائز ہے تو وہ کچھ بھی کھانے کو کھا سکتے ہیں لیکن وہ سادہ کھانا جس طرح ہے دلیا ہے یا روٹی ہے چنہ کھا رہے ہیں اگلہ ہوا سادودھ پی رہے ہیں لیکن چنہ کی سادودھ پی رہے ہیں لیکن یہ طاقت تو بڑی ہے دلیا بھی کھایا تو طاقت اور جب چنہ کے سادودھ پی رہے ہیں تو میرے خواہ سے بہت زیادہ اور پھر شام کو دیکھ لیں کھیر جو بھی چیزیں سادہ سی کو کھا رہے ہیں یہ گاہ سے بھی بہت زیادہ یہ گاہ سے بھی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں انہوں نے مطلبے جو ویڈیو میں دکھایا بھی گیا ہے یہ گاہ سے بھی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ایک بلی جو بتا رہے ہیں بیون کے ساتھ وہ کمال ہی ہے بلی کا وہ بتا رہے ہیں وہ کھانے میں ادرار کرتی ہے یہاں کیا باتیں بھی جانوار کو جس طرح بندہ سکھا سکھا سکتے ہیں تو یہ بڑی واقع ہے تو لگاؤں پیار محبت نہیں ہے یوکی صاحب کے ساتھ اس کے لگن ہے یوکی صاحب کا یہ لگاؤں ہے کہ انہوں نے اس کے کھانے کے لئے خیر ضرور پکوانی ہوتی ہے اور بلی کا یہ لگاؤں ہے کہ اس نے اس اپنے مالک کی محبت میں اس کے مطلب یوکی جی کے آنے تک ویٹ کرنا ہے یار آپ یہ دیکھیں کہ سیاد سردان ہونے کے بعد سب کچھ کھا سکتے ہیں کوئی بھی چیز جو دل میں چاہے لیکن وہ نہیں وہ بس اتنے ہی کرتے ہیں اس کو خوف ہے کسی بات کا نہیں اپنے دل جب وہ ہی کہا رہے ہیں لیکن جب وہ اپنے ملک کی فکر کر رہے ہیں جھکو بھائی ان کو زیادہ جو کھانا پینا ہے یا جو کچھ بھی سب سے زیادہ بات کے اسے فکر ہوتی ہر وقت وہ میرے صوبے میں کیا ہے میرے صوبے کے اندر جو عوام ہے اس کو کیا چاہیے عوام میں کوئی کسی کو تانگ تو نہیں کر رہا کوئی بھتا تو نہیں لے رہا پیر کی طرح کوئی صورت جا رہی ہے کوئی مدرسے جا رہی ہے کوئی مندر چٹ جا رہی ہے جسی بھی مذہب سے بھی تلک رکھتے ہیں وہ جا رہے ہیں سوپے یوپی کے اندر کوئی تانگ تو نہیں ایسا سی اے مونا چاہیے تو یہ کہنا کہ یوکی سال کی جیسا کوئی ہندوستان کوئی اور ہے ویلیٹر میں کہتا ہندوستان پاکستان میں تو ہے ہی نہیں میں کہتا ہوں انڈیا میں بھی کوئی نہیں ایسا یہ نہیں ہوگا سی مدی جی کے بعد اگر ہے یقین مانے اس بندے کے آنے سے پہلے کا وقت بہت ہی چینج ہوا ہے پہلے یوکی صاحب کے آنے سے پہلے جو وقت تھا یوپی کا وہ کچھ اور رنگ ہوتے ہیں وہ تو گنڈا کرتی لیکن اس بندے کے آنے کے آنے اس کا اتنا خوف کی علامت بن گیا ہے یہ یوکی صاحب کہ صرف خوف کیلے کے لئے وہ جو چوچ کرتے ہیں جو پرے سوچ والے پرے انسان ہیں ان کے لئے خوف ہے عام جنتہ عام انسان جو بھی ہیں ان کے لئے نہیں ان کے لئے تو وہ ایک مطلب فرشتوں کی طرح ہے سچے انسان ہے قسم کے یعنی کہ انسان وہ سچے ہیں جو دل کے سچے ہیں جو بھی بندہ اپنے گھر والوں کے لئے ایک قسم کا وہ جو سیم بنا ہے نا اس سوبے کا وہ اس کے سارے بچے ہی ہیں ایک قسم کے کوئی عمر سے بڑھے ہیں آپ سے بڑھ کے پتا کیا بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک سیاستدان تو ہنگ ہے لیکن وہ جو اصل ذمہ داری ہے نا پندت والی وہ نہیں چھوڑی وہ تو ضروری ہے نا وہ تو ان کا مذہب ہے نا اس کی اندر رہ کے وہ بھی تو اس نے کرنا وہ بھی ذمہ داری ہے پورے سوبے کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے اس کو بھی وہ چلا رہے ہیں تو صاحب وہ اپنے گھر کی طرح لے کے اسے چل رہے ہیں تب ہی بھئی یہ کام چلتے ہیں چاہاں سوبہ ہوا چاہاں ملک ہو وزیر آدم کے لئے بھی یہ ملک جو ہوتا ہے وہ ایک گھار ہی ہوتا ہے ایک فیملی سمیل ہوتی ہے کیونکہ سارے جتری ہوا اس کی سپورٹ سے ہی تو وہ بنتے ہیں اسی طرح سوبے کا جو ہے وہ بھی اس طرح ہی ہوتا ہے بہت بہت اچھی زندگی گزار ہے یہ ایک دبانگ سیاستدان ہے جو ایک دبانگ ریاکشن دیتا ہے جو بھی اپنے یوپی میں جتنے بھی جرائم پیش افراد ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے جتنے جرائم والے ہیں وہ خود آکے ہاتھ جوڑتے ہیں بھی ہمیں پکڑ لو ہمیں مارنا نہیں ہمیں پکڑ لو تو یہ یہ نہیں بہت اس کا خوف ہمائے بہت لوگ بھی مارتے ہیں یا مروا دیتے ہیں اس طرح کچھ بھی نہیں کسی کے نجاز بھی نہیں وہ انہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے نا حق کی جو بات ہے وہ وہ ہی کریں گے جو جس کا جتنا چاہیے اس کو دیتے بھی ہیں اور حقوق ان کو پورے مل رہے ہیں ملک کے انڈیا کے اندر جو رہ رہے ہیں جس بھی ملک ہے مذہب سے ہے ان کو سب کچھ کھانا پینا اٹھنا پڑھنا کھلنا کودھنا پڑھنا جو بھی ہے سب کچھ مل رہے ہیں کسی کو کچھ بھی سانے کی بات نہیں وہ کرتے نہ کراتے ہیں تو بہت اچھی ایک ویڈیو تھی ان کے زندگیوں کھانے پینے کے اوپر لائف سٹیل تھا تو بہت اچھا سٹیل ہے اور آنے والے وقت میں میں بھی ہو سکتا ہے یہ وزیراعظم بھی بن جائے ہو سکتا ہے موتی جی کے بعد اس کے نمبر ہے بلکل ہو سکتا ہے ہماری سچ بھی ہو سکتی بات ہوئی کیونکہ ہم بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں ان کے ان کے پسند کرتے ہیں یہ دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو پسند ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی